جو ایک سانی شنگارش ہے ایک پھیل چکا ہے کہ جہاں پانگال کریے ہندوستان دی ہی نہیں جتھے جتھے بھی کسان حتیشی ملوکی حتہ دے راکھے دنیا دے پر دے ویچ باسرے ہاں اپنی شنگارش ہے ایک باشرہ خوبی حتہ دے ہی ایک سانی شنگارش ہےCL Murdao موٹی سرکار موٹی سرکار تارے قنون میں ہڑے سوپ نوجوانوں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج یہ جو ہندوستانلہ جو پارتا جو ہے تو ہی اپنے حرکا پڑتی اپنے رائے سپرتی جاگرک ہوار پڑت پر آنیا نیا گریبانیا کخانیا نیا کہ یہ خانکہ خانوش یہاں کنونوں میں کوئی فائدہ نہیں کہ اوڑتا ہی آج اور یہ سارے پرپیگنڈے جو پھیل ہے ہمیں کیونکہ چطور بھی کسے بھی سمارنی جے اپنے ادکارانی گل کرنی جے اپنے رائے سپرتی گل کرنی خالستانی ہے تو آج دوچھرے سکیٹرنے لوگ بھی یہ گل کر رہے ہوں کہ اہی بھی انہوں نے نہ رہا تو جیڑا اینہ دا پرپیگنڈا وہ پوری طرح پھیل ہو چکیا ہے جو پارٹیاں بروگی پارٹیاں ہاں سوائے بیجیبی نوشہٹ کے پارٹی جانتا پارٹی نوشہٹ کے جنیاں بھی پلٹیکل پارٹیاں ہاں آج دنی ایک شکیٹرنے ہنے دیو سکرنے کو جہرے دیو گل کردی ہنے دنی سکرنے گل چکیٹرنے جانتا پارٹیاں ہنے دن سکرنے سکرنے ہو چھوڑے لنے کھرے دن دن پارٹیاں نوشہٹرنے جویں سکرنے پارٹیاں کسرنے دن سکرنے نوشہٹرنے گل چکے موسیقی 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 کرنا ساٹھ پرسن جڑے نے وہ چاندے زن کے خالستان بڑھیں لیکن موتی نہ جڑا کالا قرون کی اندھا ہے ہون نائنٹی فائف پرسن جڑے سردار میں وہ بھی خالستان میں آکی چلے جان گے اور موتی نے چاہید ہے جتنا جلدی ہو سکے کالا قرون واپس لے لیں یہ ہی اس دیواستے بہترے اگر اوپر کالا قرون واپس نہیں لے گا اسی کشمیر جرمن پورٹس سردار کے پروٹسٹ کر رہے گی اسینا دنال گھنڈے دنال گھنڈا 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 یہ اپنی ازادیدی لڑائی لڑھ دے آ رہے ہاں کہ جدوں میں تھے کوئی پنجابی یا سردار مجارہ کر دے ہاں تو یہ آکے اپنی باج بلاندھ کر دے ہاں پاک سرکار دے خلاف ہون میں دو منٹہ ہم آستے دے ہاں پاک سرکار دے ہاں کہ جیڑے کارے کنون کسانہ دے اتے تھوڑ رہے آیا یہاں یہاں جالدی تو جالدی باپس لیا جاوے میں تو اتے دور نہیں جیدوے نا یہ جڑی تو مان کی بات کرتا یہ تینوں ریل پسٹیشنہ دے کرنے تو بے یہ بہت اچھی چاہے لے لو لے لو یہ جالدی تو جالدی یہ مان کی بات کسانہ دے بھی سنلا تو مان کی بات کسانہ دے ہاں پاک سرکار دے ہاں پاک سرکار دے جنہ نے لوگ تنتردہ جلوس کٹی آیا ہے جڑے کنون سردان دے انسار کسے سٹیٹ دے لگو نہیں کیتے جا ساگتے جو دیشتہ سردان بنیا ہے وہ سردان دے نسار جنہیں نچی کھلتے ہاں دے ہونا دے ہوئے سنٹر سرکار کوئی دکلندہ جی نہیں کر ساگتی پر اے کارپوریٹرہ دے مگر لاکے بدماسی کرتے ہاں دے دو جیاں کاٹ گنتی آنوں دو جیاں سوپیاں دباؤنا چاہوں دے ہاں کوجھ لوگاں دے مگر لاکے کوجھ لوگاں دے ہاں کرنے بڑے ہوئے ہاں دے انہا سرکارہ نے اے مارے کنون جیڑا ایتھے کو گلت کام کروں گا ہو دی تو ہوں تے جڑا گھوٹا رکھنا سانو چنگی طرح ہوں دا ہے تے اے گل ساڑے پجاب نے ثابت کی تھی تے اوہ تو ود تنو آدھا سارے دیشتے لوکا دا جنہا نے بھد تو ود پنجابیاں دے نال موٹے دے نال موٹا جوڑ کے چلے ہرے آڑے بڑے 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 چلے نے ایسے طرح ایسے گھر چھوڑنا جر چالتا رہو گا جنہا جرے کالے گھر واپس نہیں لیں دے راگ نہیں کر دے انہا دے نال ایسے طرح دے بڑے لوکا دے بڑے لوگ کیتے جانگے ایک وار پھیر تو میں تنو آدھا تنو آدھیاں سارے دیرہ پیانا پر آمادہ جیڑے ایسے ڈھانڈ دے ویچ آگے انہا شرم کرنی چاہی دی ہے کہ اینا دا فرج باندہ ہے اپنے لوگا دا تھیان رکھن دا اینا دا سکھنا کردے واسدے لوگ اوٹھے سڑکا دے بہتے ہیں دے دیشان دیاں تر تیاں دے بیچ آپنا بھی جنوز گھٹا ہون دے دے تجھیان دا بھی گھٹا ہون دے نیسے کسی جیسے طرح ایباد چڑھ کے اینا دا بھروت کردے رہا کے جنہ جرے کالے کے نون باپس نہیں لیں دے بہت بہت دھنی آواز جو آپ مجھے مطلب کسان بل کے بارے پوچھنا چاہتے ہیں ہم لوگ یہاں اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں ایکشلی جو یہ کسان بل ہیں ہم سب سے پہلے میں بات کہنا چاہوں گی جو ہمارا دیش ہے وہ ایک لوگ تانترک دیش ہے جہاں پر ہم لوگ جو کسان لوگ ہیں جن کے لئے وہ بل بنائے گئے ہیں وہ وہ بل نہیں چاہتے تو موڈی سرکار کو اس بات پر دھیان کیوں نہیں دیا جا رہا اب ہمارے سارے کسان سڑکوں پر بیٹھے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم نے جو جمین ہے وہ ہر کسان کی پرائیویٹ ہے ہم اس کو اڈانی پرائیویٹ نہیں بنانا چاہتے اور یہ جو بل ہے اس کا ہم کھنن کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے لئے پاس ہو اگر کرنا ہی ہے موڈی نے ہمارا بھلا موڈی جی نے ہے تو ایم ایس پی لے کر آ جائیں نیوندم ریٹ ہمارے لئے لے کر آ جائیں اس میں ہمارا بھلا ہوگا جو انہوں نے پرائیویٹ منڈیوں کے بارے بات کریا ہم کسی بھی شہر میں بیچے کہیں جا کر بیچے یہ تو ہمیں پہلے بھی رائٹس تھے اب یہ کون سے رائٹس ہیں نہیں ٹھیک ہے اور اور سب سے بڑی بات میں یہ ہی کہنا چاہوں گے کہ جب لوگ تانترک دیش ہیں جب ہم نے ان کو کرسی میں بٹھایا ہے تو ان کو ہماری ماننی پڑے گی اور جو ان کی جو اکڑ ہے یہ خود کی جیب میں ڈالنی پڑے گی کیونکہ ہماری اکڑ سے کرسی میں بیٹھے تھے ہم نے ان کو کرسی میں بٹھایا ہے جب ہم اس چیز سے خوش نہیں ہیں تو یہ وہ لاغو نہیں کر سکتے اور میں سب کسان ایک تھا جندہ بات کہوں گے اور کہتی رہوں گے کہ ہمارے کسانوں کی وجہ سے ہم لوگ پوری دنیا روٹی کھا رہی ہے پورا انڈیا روٹی کھا رہا ہے ٹھیک ہے اب جب ان کو ہی ہم سپورٹ نہیں کر پائیں گے تو ہمارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت بہت دھنیا بات آپ کا موڈی سرکار بلوں موڈی سرکار بلوں جو موڈی سرکار بلوں جو کسان برو دی کارے کنون بڑھائے گے سن اوز کارے کنونہ دے خلاف جو ہندوستان دے بیچ جو کسانی شنگار سے چال رہا ہے اوز شنگار سے دی ہمیت بیچ اتھے جارمن دے نوجوانا بلوں آج جارمن دے باک باک شہران سٹوٹگارڈ کلون میونچن ہمبارگ اسے سندار بیچ پہاتی کونسلیٹ فرینک فورٹ دے سب ام نے آج نوجوانا بیچ پہاری کا ٹھکیت آگیا کہ اے دستان لی کہ اسی جو اوز کسانی شنگار سے چال رہا ہے اوز شنگار سے دے نال موڈے نال موڈا لاکے کھڑے ہیں اسی ہر پہلو تے انہا کسان نال دی سپورٹ کر دے ہیں تے جو کالے موڈی نے کارے کنون بڑھائے ہن اے موڈی دے کپن بیچ آخری کل سابت ہونگے کیونکہ جو لوگ تانتر ہے وہ لوگ کانے جو ایس نوں اوز تختیں بٹھا رہے ہن تے او تختوں لونا بھی جان دے ہن اے جو کٹڑ ہندو تبی جو مننوبادی جڑی مننوبادی سوچ ہے اے سوچ دا آج پورا ہندوستان کٹ گیندتیاں جڑیاں آؤ برود کار رہیاں ہن تے آؤ اسی اے سموڈی سرکارنو آخری ساڑی چتاونی ہے کہ جے اے کالے کنون باپس نئی ہوندے تے اسی لگا تاہر اے جارمن دے بیچ انہا کسان نا دے شنگار چھویچ اپنا جوگدان تے اچھے شنگار چھکار دے رہاں گے تے میں جو ساڑے آج بان میں ٹی وی ہاں اے جو بھیر ہاں آئے ہاں اسی نا دا بان میں ٹی وی دا بہت بہت نباد کار دے ہاں